اسلام علیکم دوستو جیسے کہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ چائنہ میں کورینا وائرس پھیل چکا ہے اب یہ وائرس چائنہ کے ساتھ ساتھ ایران میں بھی پھیل چکا ہے تو سعودی حکومت نے جو اعلان کیا ہے وہ آپ سبھی دوستوں کو جاننا بہت زیادہ ضروری ہے سپیشلی ان لوگوں کے لیے جو کہ سعودی ریبیا عمرہ اور حج کے ویزے پر آنا چاہتے ہیں وہ آج کسی ویڈیو کو لازمی سے لاستر دیتے رہے ہیں کیونکہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہونے وال دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے یہ ریکویسٹ اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بھل آئیکن کو ان کر دیں اس سے یہ ہوگا جب بھی کوئی میں نیو ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو اس کی انفرمیشن سب سے پہلے آپ دوستوں کو مل جائے گی تو دوستو ایسا کون سا علان کر دی ہے سعودی حکومت نے جو کہ آپ کو جاننا بہت زیادہ ضروری ہے سپیشلی ان لوگوں کو جو کہ سعودی ریبیا حج اور عمر جو عارضی طور پر ویڈیو بند کرتی ہیں کچھ ایسے ممالک ہیں جن کو مکمل طور پر ویڈیو نہیں دیے جائیں گے نہ حج عمرہ اور ویڈیو کا ویڈیو یا پھر کام کے ویڈیو پر کوئی بھی بندہ سعودی ریبیا میں نہیں آ سکتا اور پاکستان اور انڈیا اور دوسرے ممالک کچھ ایسے ممالک ہیں جا پر کرنیو وائرس نہیں پھیلا ابھی تک کوئی خطرہ نہیں ہے لیکن پھر بھی سعودیو کمت نے کچھ ٹائم کے لیے یہ عمرے اور ویڈیو کے وی کوئی بھی شخص اب سعودی ریبیا میں عمرے کے ویڈیو پر نہیں جا سکتا اگر وہ پاکستان نہیں ہے انڈیا ہے بنگلہ دیشی ہے تو وہ کچھ ٹائم کے لیے سعودی ریبیا نہیں جا سکتا کیونکہ ابھی تک کورینا وائرس ہے جو کہ سعودی ریبیا میں بھی پھیلنا شروع ہو چکا ہے جس کی وجہ سے سعودی عقومت نے کچھ ٹائم کے لیے یہ ویڈیو وغیرہ بند کی ہیں تو بہت ہی جلد ویڈیو دوبارہ ملنا یعنی سٹارٹ ہو جائیں گے پھر اب دوبارہ سع پر ویڈیو بند کر دی ہیں پاکستان انڈیا سب بھی ممالک کے لیے بند کر دی ہیں لیکن کچھ ایسے سات ممالک ہیں جن کو مکمل طور پر ویڈیو نہیں ملیں گے اور سات ممالکوں سے ہوں گے وہ آپ کو نیکس ویڈیو میں بتاؤں گا باقی اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ تو ملتا ہے اس نیکس ویڈیو میں اپنا کیا رکھیں مجھے دعا مجھے دعا مجھے رکھے گا اللہ حافظ پہلے آپ کے ساتھ ایک انفرمیشن شیئر کرنا چاہتا ہوں اگر آپ سعودی ارمی کام کرتے ہیں اگر آپ کا ایک کامہ ویلیڈ ہے ایک کامہ ایکسپائر ہو چکا ہے آپ کا حروب لگا ہے یا پھر آپ کا قفیل یا کمپنی آپ کو آپ کے ملک جانے کی اجازت نہیں دے رہی یا پھر آپ کو سعودی ارمی آئے ہوئے کافی ٹائم ہو چکا ہے آپ کا ابھی تک کبھی کامہ نہیں بنا تو اگر آپ فائنل ایکزٹ یا آؤٹ پاس پر اپنے ملک واپی جانا چاہتے ہیں تو آپ آپ صرف تین دن کے اندر اندر اپنے ملک واپی جا سکتے ہیں جیسا کہ یہاں پر سکنی پر آپ نمبر دیکھ سکتے ہیں آپ نے اس نمبر پر صرف ویلیڈ سپ کے ذریعے ہی رابطہ ممکن کرنا ہے تو ویلیڈ سپ پر جب آپ رابطہ کریں گے تو آپ نے انہیں بتانا ہے کہ میرا یہ مسئلہ مسائل ہے تو یہ آپ کا خروج لگا کر ایم بیسی کے ذریعے صرف تین دن کے اندر اندر آپ کو آپ کے ملک واپس بیج دیں گے بے شک آپ انڈیا سے ہیں پاکستان سے بنگلہ دیس سے سیر ل انکہ سے یا پھر نیپال سے ہیں تو آپ کا کام ہنڈر پرسنٹ شرط دیا ہوگا اور صرف تین دن کے اندر اندر آپ کو آپ کے ملک واپس بیج دیا جائے گا